نمسکار دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوائبین اڑد موں آدھی میں ہونے والے پیلے روگ یعنی یلو وین موجیک وائرس کے بارے میں دوستوں اس روگ کو ایک پودے سے دوسرے پودے میں پھیلانے کا کام وائٹ پلائی یعنی سپید مکی کرتی ہے دوستوں سپید مکی روگی پودے کا رس چوچنے کے بعد سوست پودے کا رس چوچتی ہیں جس کے قارن یلو وین موجیک وائرس سوست پودے میں لگ جاتا ہے دوستوں سپید مکی ایک بار اس وائرس کو اپنے اندر گرھن کر لیتی ہیں تو یہ وائرس پوری جندگی پر اس کے اندر رہتا ہے وہ پوری جندگی پیلا روگ اتپن کرتی رہتی ہیں دوستوں سامانت ہے دواء کا سپری کرنے سے سپید مکی تو نشٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے انڈے نشٹ نہیں ہوتے ہیں آتا سات دن بعد اس کے انڈوں سے شیسوں نکلتے ہیں جو پسلوں میں روگ پیدا کرتے ہیں آتا دوستوں سپید مکی کا پونہ نینتر کرنے کے لیے سات دن بعد پھر سے دوبارہ کیٹنا سکت دواء کا سپری کریں دوستوں یہ روگ کھیت میں بہت ہی تیور گتی سے پھیلتا ہے کھیت میں ایک بار آنے پر دو تین دن میں پورا کھیت پیلا پڑ کے نشٹ ہو جاتا ہے آتا اس کی روکتام پہلے ہی کرنی چاہیے اس کی روکتام کے لیے اچھنا میپریل ایک گرام پرتی لیٹر پانی یا ڈائی فہنتی رون ایک سے ڈیڑھ گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے ملا کر سپری کریں دوستوں اس دواء کے ساتھ میں آپ لٹکی دواء بے اچھی بڑوار کے لیے جل میں گلن سی لائن پک کے انیس انیس کا سپری بھی کر سکتے ہیں دوستوں کھیت میں روک دکھائے دیتے ہی روگی بودے کو اکھاڑ کر اسی دن اسی سمائے باہر پھینک دے ہوئے اسی دن دواء کا سپری کریں دوستوں اس روک کے جہوک اپچار کے لیے آپ ایجار ڈی ریکٹین یعنی نیم مویل کا سپری بھی کر سکتے ہیں جو پورن تیہ اورگینک ہے جس سے سپید مکی آچانی سے کنٹرول ہو جائے گی دوستوں کھرپتوار کے بودے وائٹ پلائے یعنی سپید مکی کو پناہ دیتے ہیں اتک کھیت میں کھرپتوار نیہ ہونے دیں ہو گئے ہیں تو اکھاڑ کے باہر پھینک دے ہوئے ہیں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولے و نیچے بنے سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر بھارتی کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کھیتی باری و کسانوں سے جڑی جان کر سب سے پہلے آپ کے موبائل میں پہنچ سکے دنیواد